امام علی امیر الملین ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کتاب جو کہ قرآنی وظائف اور عملیات کے بارے میں ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے کہ معصومین سے مروی ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کے نصیب کے لیے پریشان ہو خواہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کے لیے اگر وہ بہترین نصیب چاہتا ہے اس کے لیے بہترین رشتے کا انتظار کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک عمل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت تو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے ہر روز اور اس کے بعد آپ نے تین دفعہ سورہ وظہہ پڑھنی ہے یعنی 111 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ وظہہ پڑھنی ہے اور اس کو آپ نے 11 دن تک پڑھنا ہے 11 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور گیارہ دن کے بعد چھوڑ دینا ہے اگر ان گیارہ دنوں میں یہ کام ہو جائے تو ختم کریں ورنہ اگلے مہینے انہی تاریخوں میں گیارہ دن دوبارہ کرنا ہے اور تین مہینے کے اندر یعنی تین دفعہ آپ نے ہر مہینے یہ کام کرنا ہے اور تین مہینے کے اندر یا جیسے ہی تیسا مینہ ختم ہوگا آپ گیارہ گیارہ دفعہ پڑھ لیں گے گیارہ گیارہ دن تک آپ اس کو تین مہینے پڑھیں گے تو پروردگار آپ کے لیے وہاں سے راستہ بنائے گا جہاں سے امکان بھی نہیں ہوتا خدا پر توقع لکھیں خدا کی آیات پر یقین لکھیں اور مولا کائنات اور اماسمی صدقے میں خدا آپ کی حاجات کو بولی